اسلام علیکم دوستوں کیا حال ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میں ٹھک ٹھاک ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے دوستوں ویڈیو کی سٹارٹنگ دیکھ کر آپ کو اندازہ تو ہو ہی رہا ہوگا کہ ویڈیو کس بارے میں ہے چلیں پھر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں قدرتی تیل کررہ ارز پر دنیا کے قیمتی ترین وسائل میں سے ایک ہے جو کہ نہ صرف ہماری گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے ملکہ ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں بھی کتنی ایسی اشیاء استعمال کرتے ہیں جو کہ اسی تیل سے بنی ہوتی ہیں ہم ہر سال کتنا ہی قدرتی تیل استعمال کرتے ہیں اسی لئے لازم ہے کہ اس کے بنانے کے مقصد کو بھی سمجھیں تاکہ ہم اسے مستقل طور پر استعمال کر سکیں What is oil? تیل کیا ہے? خام تیل ایک ایسا قدرتی کیمیکل ہے جو کہ ہائیڈروجن اور کاربن سے مل کر بنتا ہے اور ہائیڈرو کاربن کہلاتا ہے خام تیل عام طور پر سیاہ رنگ کا پایا جاتا ہے لیکن گرین ریڈ اور براؤن بھی پایا جاتا ہے جو کہ ایک خاص بات ہے قدرتی تیل کی تخلیق کے بارے میں دو مین تھیوریز ہیں اے بائیوٹک تھیوری اور بائیوٹک تھیوری اے بائیوٹک تھیوری کے مطابق کروڈ آئل نون بائیولوجیکل اوریجن سے مل کر بنتا ہے یا ان گیسز سے جو زمین کی تہہ سے نکلتی ہیں لیکن بائیوٹک تھیوری کے مطابق کروڈ آئل کو فوسل فیول کے طور پر بیان کیا جاتا ہے اور عام طور پر بائیوٹک تھیوری کو ہی ایکسپٹ کیا جاتا ہے بائیوٹک تھیوری بھی 90% تک ہی اس معاملے کو حل کر پاتی ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ فوسل فیول ڈائنسورس کی باقیات سے مل کر بنتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ آج کے دور میں ملنے والا فوسل فیول کئی ملین سال پہلے بنا گیا تھا یعنی کہ پہلے ڈائنسورس سے بھی بہت پہلے فوسل فیول گئی گزری تاریخ کے اینیملس اور پلانٹس کے فوسلس سے مل کر بنا گیا تھا جو کہ پائے جاتے تھے تقریباً 300 ملین سال پہلے مردہ خردبینی مادے جو کہ گہرے اور گرم سمندروں میں پائے جاتے ہیں اور مردہ ہونے پر سمندروں کی تہہ تک چلے جاتے ہیں اورگینک میٹر کی سمندر کی تہہ میں چلے جانے کے بعد بٹک کی تہہ اس پر آ جاتی ہے جو کہ چٹان کی شکل اختیار کر جاتی ہے اور اس سے اورگینک شیل پیدا ہو جاتا ہے اگر اس اورگینک میٹر کے ساتھ کافی تعداد میں اکسیجن ہو تو یہ ڈیکمپوز ہو کر فنا ہو جاتا ہے تیل بننے کے لیے اکسیجن کا بہت ہی کم تعداد میں ہونا لازم ہے اگر یہ شیل ایک سے ڈھائی میل تک نیچے دفن ہو تو اس کی لوکیشن اور ارث انٹیریئر کی وجہ سے اس کا درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور پریشر کی وجہ سے اورگینک میٹر ایک ویکسی میٹیریل میں تبدیل ہو جاتا ہے جسے کیروجین کہا جاتا ہے اگر کیروجین کا ٹمپریچر نینٹی ڈگری سنٹی گریڈ سے ون سکسٹی ڈگری سنٹی گریڈ تک ہو تو آئل اور گیس میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اگر درجہ حرارت اس سے بڑھ جائے تو آپ کو صرف گیس اور گریفائٹ ہی مل پائے گا ٹمپریچر رینج کے اس صورتحال کو آئل ونڈو کہا جاتا ہے آئل شیل سے خام تیل نکلنے کے بعد پانی سے ہلکا ہونے کی وجہ سے سمندر کی سطح پر تیرنے لگ جاتا ہے اور یہ وہی صورتحال ہوتی ہے کہ جب تیل کے متلاشی تیل تلاش کر رہے ہوتے ہیں ہم تیل کیسے حاصل کرتے ہیں خام تیل کے آثار ملنے کے بعد تیل اور گیس حاصل کرنے کے لئے ڈرلنگ کی جاتی ہے تاکہ تیل کو اوپر لائے جا سکے پھر وہاں سے تیل کو ریفائننگ کے لئے ریفائنری میں بھیجا جاتا ہے جیولوجیکل چینجز جیسے کہ زلزلے وغیرہ کی وجہ سے تیل زمین کی سطح تک اوپر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے تیل کے زخائر تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے سمندر کے علاوہ زمین کے سطح سے تیل نکالنے کے لئے آئل پمپ جیکس کا استعمال کیا جاتا ہے آئل رکس سے تیل نکالنے کا عمل بھی کافی دلچسپ ہے اور اس عمل کے لئے ایک بہت بڑے میڈل سٹرکچر کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ آئل پمپ جیکس یا آئل ڈیرکس کہلاتے ہیں اور اس کا اپنا ایک میکینیزم ہے آئل پمپ جیکس کی مدد سے ہی زمین سے تیل اوپر نکالا جاتا ہے زمین سے تیل نکالنے کے بعد اسے پائپ لائنز ٹینکر شیپس ٹینکر ویکلز کے ذریعے آئل ریفائنڈریز تک پہنچایا جاتا ہے ہاو ڈاس این آئل ریفائنڈری ورپ ایک آئل ریفائنڈری کیسے کام کرتی ہے تیل کی بہت زیادہ مقدار کو بیرلز میں نہ پا چاہتا ہے کروڈ آئل کا ون بیرل ون ففٹی ایٹ پوائنٹ نائنٹی ایٹ لیٹرز پر مشتمل ہوتا ہے اگر ہم آئل کی پیوریفیکیشن اور ڈسٹیلیشن پر بات کریں تو آج کا موضوع بہت ہی لمبا ہو جائے ہم اختصار کے ساتھ کچھ ڈسٹیلیشن پروڈکٹس پر بات کریں گے کروڈ آئل پر ایک خاص قسم کا پروسس کیا جاتا ہے جہاں خام تیل کو درجہ پترجہ پانچ سو ڈگری سنٹی گریڈ سے لے کر زیرو ڈگری سنٹی گریڈ تک لائے جاتا ہے لیبریکیٹنگ آئل پیرافین ویکس ایسفالٹ آئل وغیرہ یہ سب چار سو ڈگری سنٹی گریڈ پر حاصل کیا جاتے ہیں فیول آئل تین سو ستر ڈگری سنٹی گریڈ پر ڈیزل تین سو ڈگری سنٹی گریڈ پر حاصل کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کیروسین آئل دو سو ڈگری سنٹی گریڈ پر اور پیٹرول ون فیفٹی ڈگری سنٹی گریڈ پر حاصل کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ پروپین اور بیوٹین گیس یعنی کے ایل پی جی ٹوینٹی ڈگری سنٹی گریڈ پر حاصل کیا جاتا ہے what products can be make from one barrel of crude oil ایک بیرل آئل سے کیا کیا بنایا جا سکتا ہے ایک بیرل crude oil میں سے 42.7% پیٹرول حاصل کیا جاتا ہے جو کہ ہماری گاڑیوں کے لیے ایک common fuel ہے اس کے علاوہ اسی crude oil میں سے 27% ڈیزل حاصل کیا جا سکتا ہے جو کہ ہیوی ٹرکس اور مشینری وغیرہ کے استعمال کے لیے ہوتا ہے اور اس کے بعد 5.8% جیٹ فیول ایک بیرل آئل سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے جو کہ ہمارے ایرو پلینز جیٹ ائرکرافٹس اور راکٹس وغیرہ کے استعمال کے لیے ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد اسی ایک بیرل کروڈ آئل میں سے 5.0% ہیوی آئل حاصل کیا جا سکتا ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے کارگو شپس وغیرہ کے لیے اور اس کے بعد اسی ایک بیرل کروڈ آئل میں سے 4.0% ایسفالٹ آئل حاصل کیا جا سکتا ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے ہمارے شہروں کی سائیڈ واکس اور روڈس وغیرہ بنانے کے لیے اور اسی ایک بیرل کروڈ آئل میں سے 3.0% لائٹ آئل حاصل کیا جا سکتا ہے جو کہ ڈومیسٹک برننگ ایکوپنٹس میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ 2.0% ہیڈرو کاربنس یعنی پروپین اور بیوٹین گیس حاصل کی جاتی ہے جو کہ ہمارے گھروں کے چولہوں وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے ایک بیرل کروڈ آئل میں سے اتنا سب کچھ نکلنے کے بعد بھی بچ گیا 10.1% وہ بھی ضائع نہیں ہوتا اس سے بھی بہت کچھ بنتا ہے جیسے کہ پینٹس، پلاسٹیکس، میک اپس، شیرٹس، الیکٹرونکس آئیٹمز، ٹائرز، پولیسٹر، فرٹیلائزر وغیرہ ہم روز مرہ کی زندگی میں تیل سے بنی ہوئی دسیوں اشیاء استعمال کرتے ہیں یہ قدرت کا ایک حسین توفہ ہے اور ہمیں آئل سے بنی اشیاء استعمال کرتے وقت کافی دھیان سے کام لینا چاہیے تاکہ ہم مستقل طور پر تیل سے بنی اشیاء اور تیل استعمال کر سکیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل انفنیٹی ویو کو سبسکرائب کریں دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ